دلی کی راجنیتی میں آج کا دن کافی اہم ہے گہمہ گہمی والا ہے اور سبھی کی نگاہیں صرف دلی اور دلی کی مکہ منطری اروند کیجیوال پر لگی ہوئی ہیں کیونکہ اروند کیجیوال جن لوگ پال بل کو لے کر اڑ گئے ہیں اروند کیجیوال نے صاف طور پر کہا ہے کہ جن لوگ پال بل سے نیچے کچھ بھی منظور نہیں ہے اور اس کے لیے وہ اسطیفہ بھی دے سکتے ہیں یعنی دو بجے جب مدان سبہ کی کارروائی شروع ہوگی اس کے بعد دیکھنا ہوگا کہ کیا ہوتا ہے تو لوگ پال جن لوگ پال پر کوئی بھی سمجھوتا نہیں صاف طور پر یہ کہا ہے کہ جن لوگ پال سے کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا پہلے منیش سے سوڈیا نے ٹویٹ کیا جس میں لکھا لوگ پوچھ رہے ہیں کیا کروگے ایک ہس انکل جن لوگ پال پر کوئی سمجھوتا نہیں اس ٹویٹ کو ری ٹویٹ کر کے جن لوگ پال نے بھی سنکلپ کو توہرا دیا ہے کہ جن لوگ پال بل سے کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا دلی کے جی ڈی یو ودایق شویب اقمال کے جن لوگ پال سرکار پر جم کر برسے ہیں لیکن وہ ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آج صبح صبح اربند کے جوال منیش سے سوڈیا نے اس بات کو اور زیادہ بل دے دیا ہے کہ جن لوگ پال پر آج کوئی بڑا فاصلہ ہو سکتا ہے لوگ پوچھ رہے ہیں کیا کروگے یہ منیش کے ٹویٹ کو ری ٹویٹ کیا ہے اربند کے جوال نے ایک ہس انکل جن لوگ پال پر کوئی سمجھوتا نہیں تو یہ سنکیت صاف طور پر ہے کہ اب اربند کے جوال جھکنے والے نہیں ہیں اربند کے جوال ماننے والے نہیں ہیں اربند کے جوال اسے کسی بھی طرح کی کسی منظوری کے لیے کہیں نہیں بھیجیں گے بھلے وہ اپرا جپال کے پاس بھیجنے کی بات ہی کیوں نہ ہو صاف طور پر یہ بل وہ پیش کرنا چاہتے ہیں دلی ودھان صبح میں اور اسے پاس کروانا چاہتے ہیں کمار کڑال ہمارے سب وعداتا اس وقت ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں کڑال جو نگاہیں آج صرف اور صرف اربند کے جوال کی طرف لگی ہوئیں تھیں جو راجنیت کتھل پتھل آج دلی میں دیکھی جا سکتی تھی جس کی طرف اشارے ہو رہے تھے کیا اس ٹویٹ ری ٹویٹ نے اسے اور بل دیا ہے اور کیا آج اربند کے جوال کی طرف سے کوئی بڑا فیصلہ ہو سکتا ہے کوئی بڑا اعلان جو چونکا دے ایسا کچھ ہو سکتا ہے کڑال اشارے اشاروں میں انہوں نے لگ بھگ لگ بھگ تمام باتیں صاف کر دی ہیں کہ لوگ پال بل اگر نہیں آتا ہے تو وہ کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہے لیکن اب یہاں پر سوال دو اٹھتے ہیں کیا حد پر تک جانے کے لیے یعنی کرسی چھوڑنے کا کیا یہ صرف بہانہ ہے ایکزٹ روٹ تلاش رہے ہیں یا پھر واقعی لوگ پال بل پر اتنے زیادہ گمبین ہیں اربند کےجریبال اور عام آدمی پارٹی کہ اس پر کوئی سمجھوتا نہیں کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے ایک جو سوال اس لیے کھڑا ہو رہا ہے کیونکہ رات میں تمام بدھائکوں کو بل کی کوپی بھیجی گئی ہے اس سے پہلے نہیں بھیجی گئی 48 گھنٹے پہلے جو بھیجی جانی چاہیے تھی کوپی وہ نہیں بھیجی گئی رات کے 12 بجے بھیجی گئی ہے کل بھی عام آدمی کے بدھائک تک مان رہے تھے کہ ان کے پاس کوپی نہیں پہنچی ہے اور پھر اوپر آج پال سے کوئی منجوری نہیں لی گئی ہے منی بل ہے اس پر منجوری لی جانی جروری تھی تو کیا کیول بہانہ بنایا جا رہا ہے یا واقعی اتنا سیریس ہیں کہ لوگ پال بل کو لے کر وہ بلکل کسی بھی حد تک گجر جانا چاہتے ہیں بنے رہی ہے گناہ اللہ آپ ہمارے ساتھ اور بات چیت ہم آپ سے کریں گے لیکن اس بیچ ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ اس وقت کے سب سے بڑی خبر یہی ہے کہ اروند کے جیوال نے صاف طور پر آج صبح صبح آپ سے کچھ دیر پہلے ٹویٹ کر کے یہ کہہ دیا ہے کہ کسی طرح کا کوئی سمجھوتا جن لوگ پال کو لے کر نہیں ہوگا بی جے پی کے نیتا ڈاکٹر ہرش وردن نے یہ آروپ لگایا ہے کہ اروند کے جیوال جھوٹ بولتے ہیں ہماری سمفاد داتا اپاسنا بخشی نے جب آج کے تمام حالات پر بات کی تو اس طرح کا آروپ ڈاکٹر ہرش وردن نے لگایا مکھے مندری اروند کے جیوال کہتے ہیں کہ اگر جن لوگ پال پاس نہیں ہوا تو وہ اسطیفہ دے دیں گے ہمارے ساتھ اسمیں ڈاکٹر ہرش وردن موجود ہیں جن سے سب سے پہلے ہم پوچھیں گے کہ ڈاکٹر صاحب جن لوگ پال کے بارے میں رکھ بی جے پی کا کیا رہا ہے دیکھیں ہم تو پرشتہ چار کے خلاف لڑائی کے پربل سمرتک ہیں میں نے آج سے 20 سال پہلے اسی ویدھان سبھا میں جب میں دلی کا سواست اور کانون منتری تھا سب سے پہلا دلی کا لوکا یکت کانون میں نے بنایا ہے میں نے اس بلکو پرستط کیا ہے دلی میں اگر آج لوکا یکت کی سنستہ ہے تو وہ ڈاکٹر ہرش وردن اور مدنلال خونانا جی کی سرکار کے قارن ہے اور ہماری جو پاٹی ہے اس کے ورشت نیتاؤں نے پارلیمنٹ میں آپ جانتے ہیں لوگ پال بنانے میں کتنا سہیوک کیا ایڈوانی جی نے سوشما جی نے ہماری اترہ کھنڈ میں سرکار رہی ہے وہاں کھنڈوری جی ہمارے مکمنتری رہے وہاں دیش کا سب سے پہلا جو ہے جنل لوگ پال بل ہماری سرکار نے بنایا تو بل کے ورود میں تو ہونے کا ہمارا پرشنی نہیں ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم اروند کیجریوال جی سے کم سے کم سو گنا زیادہ کمیٹڈ ہیں پرشتہ چار کے خلاف لڑائی کو لڑنے کے لیے جو لوگ پرشت ہیں ان کو پنش کرنے کے لیے اور اس سے بھی زیادہ ہماری کمیٹمنٹ ہے برشتہ چار کو پریونٹ کرنے کے لیے برشتہ چار ہوئی نہ پائے اس کے لیے سسٹم میں سو پرتیشت سے بھی زیادہ پاردرشیتہ لائی جائے اس میں ای گورننس اور جو ٹرانسپیرنسی ہے اس کا ہائیسٹ لیول ہو سرکار اور جنتہ کے بیچ کی ساری ٹرانزیکشنز پاردرشی ہو جائے سب چیزیں آن لائن ہو جائے تاکہ لوگوں کو برشتہ چار کرنے کا موقع ہی نہ ملے ہم تو اس لیول تک جو ہے ایسے میں جو ارون کیج ریوال ہے عام آدمی پاچی نے شروع سے جن لوگ پال کو ہی مددہ بنایا ہے اور اب مکھے مندری کہتے ہیں سوتروں کے مطابق کہ وہ اسطیفہ دے دیں گے اگر جن لوگ پال پاس نہ ہوا یا اگر کانگریس ووک آؤٹ کر دیتی ہے تو یہ تو بہت بڑی بات ہے جو ہو سکتی ہے اب وہ کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے کیا کرنا چاہتے ہیں کیا نہیں کرنا چاہتے یہ ان کا پروگیٹیو ہے ہمیں اس کے اوپر نہ کوئی کمنٹ کرنے کی آوشکتہ ہے آج جب دل ودھان سبا کی کارروہی شروع ہوگی تو بہت زیادہ گہمہ گہمی ہوگی اور سب ہی کی نگاہیں اس پر ٹکی ہوئی ہیں لیکن ہم آپ کو کل تھوڑا سا پیچھے لیے چلتے ہیں جب کیج ریوال نے آروپ لگایا تھا کہ مگریش امبانی کو بچانے کے لیے بی جے پی اور کانگریس نے ہاتھ ملا لیا ہے دونوں میں ساڑ گانٹ ہے اور دونوں اب ایک ہو چکے ہیں کانگریس کہتی ہے وہ آم آدمی پارٹی کا سمرتھن کر رہی ہے آج ساکھ کلیر ہو گیا کہ کانگریس آم آدمی پارٹی کا سمرتھن نہیں کر رہی ہے کانگریس بی جے پی کا سمرتھن کر رہی ہے کانگریس اور بی جے پی ایک ویوستہ کا نام ہے ایک سسٹم کا نام ہے آج ایسا کیسے ہوا دونوں پارٹیاں سامنے کیوں آ گئی دونوں پارٹیوں کو ایک ساتھ کھل کے سامنے کیوں آنا پڑا آج اس کا قارن مکہ شمبانی ہے مکہ شمبانی نے ان دونوں کو ملا دیا پرسو جو مکہ شمبانی کے خلاف ایفائر ہوئی ہے اس کو نہ بی جی پی پچا پا رہی ہے نہ کامرس پچا پا رہی ہے کسی بھی حالت میں عام آدمی پارٹی کو دوست کرنا ہے اور آج ان دونوں پارٹیوں نے دکھا دیا کہ یہ دونوں پارٹیاں ایک ساتھ ہیں دونوں پارٹیاں بھرشت ہیں آج انہوں نے ایک بھی ہاؤس کے اندر بزنس ٹرانزیکٹ نہیں ہونے دیا کمار کنال ہماری سب واد داتا اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کنال جن لوگ پال بل پاس ہوا تو اروند کیجیوال کا وعدہ پورا ہوگا اور اگر پاس نہیں ہوا تو وہ استیفہ دے دیں گے یعنی کہ سب سے بڑے تیاغی وہ بن جائیں گے ون ون سیچوئیشن کیا اروند کیجیوال کے اس وقت لگتی ہے کنال بلکل دو تو آپ نے بہت اہم سوال کیا ہے اور چت میں جیتا پٹ ہمارا یعنی جس بھی طریقے سے آج سدن کی کاروائی ہوتی ہے اس میں یہ تیہ ہے کہ اروند کیجیوال کو فائدہ ہوگا اور شاید یہی وجہ ہے کہ اروند کیجیوال اس وقت کرسی چھوڑنے کے موڈ میں دکھائی پڑ رہے ہیں صاف طور پر کیونکہ ابھی لوگ سبھا چناؤں میں جانا ہے عام آدمی پارٹی کو پہلی بار اور انہیں لگتا ہے کہ لوگ پال کے مسئلے پر انہیں لوگ سبھا چناؤں میں ایک بڑا فائدہ ہونا ہے اور وہاں پر یہ بھی ثابت کر پائیں گے کہ کرپٹ ہیں کانگریس اور بی جے پی دونوں اور اس لیے عام آدمی پارٹی کی سرکار گئی ہے تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے آج کیا جوا کھیلیں گے کیجیوال کوئی نہیں جانا رہا ہے لیکن اشارے صاف ہیں کہ وہ چھوڑنے کے موڈ میں صاف طور پر آ چکے ہیں اور لوگ پال نہیں پیش ہو پایا تو وہ کرسی چھوڑ دیں گے